اے آئے کا چلن بہت زیادہ ہے آج کے سمعے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں کسی ریولیوشن سے کم نہیں ہے چاہے ایک شطر کوئی بھی ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر جگہ استعمال کیا جانے لگا ہے لیکن نیا جو ہے وہ کوئی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ویگانے کھانے پینے کے ایک شطر میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے لگیں گے یعنی آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا پکانا ہے یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بتا دے گا ہماری سمواداتا نیتو جھاکی یہ ریپورٹ دیکھئے جس طرح سے ایک ماں گھر کے سبھی سرسیوں کے کھانے پینے کی فرمائش پوری کرتی رہی ہے اسی طرح سے سائنس بھی اب اس راستے پر چل پڑی ہے آپ کو کیا کھانا ہے کیا پکانا ہے اس کے لیے بس گھر میں موجود انگریڈینس بتائیں اور ان سوالوں کا حل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پائیں مال نیچے میں آپ کو سپینچ دیتی ہوں ابھی دیکھیں آپ کو بڑی سکرین پر تصویر دیکھے گا آپ آواز میری سنیں گے لیکن آپ سکرین کے ذریعے دیکھ پائیں گے کہ کیا بنا کر دیتا ہے آپ کو اگلا ہم لے لیتے ہیں کون چلی آج ہلدی کھانا بنایا جائے ہم نے کون لے لیا ہے اب ہم چلیے لے لیتے ہیں بیٹ روٹ اور مان لیچے کیونکہ اب ہم ہلدی بنا رہے ہیں ہم پانیر بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں ڈال دیا پانیر پانیر یہ لے رہا ہے بلکل آپ کو بڑی سکرین پر تصویر دیکھ رہا ہوگا اور اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ریسپی بنا کے تیار کرتا ہے اور اب یہ جو پروسس ہے یہ آپ کو ایک ریسپی ہے اسے بنا کے دے گا آپ کو کچھ تیار دیکھیں اس نے بنا دیا ہے چلڈ بیٹ روٹ اور کون پانیر بنگولی سٹائل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب کھانے کی دنیا میں بھی دستک دے چکا ہے دیٹا ٹوی پروگرام کے ذریعے کھانے کی سامگری ماترہ اور اس کو برانے کا طریقہ تک مل جائے گا یا رسل یہ نایاب اور انوکھا پریوک کیا دلی آئیٹی میں ریسرچر پروفیسر گنیش باغلر نے بیتے آٹھ سالوں سے وہ اس پر شود کر رہے ہیں کہ زوران انہوں نے کمپیٹیشنل گسترونمی کی ایک ایسی دنیا بنائی جس سے کھانا بنانا تو جیسے ٹائپنگ گیم سا ہو جائے گا پچھلے آٹھ سال میں ڈیٹا کلیک کرنا اس کو کیوریٹ کرنا اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا الگوریمز بنانا اور آج جب ہم نے ایک دو تین سال پہلے سوچا کہ بھائی کیوں نہ ہم آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے کوئی شیف کوئی ایکسپرٹ کوک جیسے نئی ریسی بی بنانے کی سوچ سکتا ہے کیا کمپیوٹر شیف کی طرح سوچ سکتا ہے یہ سوچتے ہوئے الگوریم بنائیا ہے اس سارے نولیج کا استعمال کرتے ہوئے اب روز روز نیا کھانا کیا اور کیسے بنانا ہے کوڈنگ سے تیار ہوا یہ الگوریم آپ کو اس جھنجٹ سے نجات دلائے گا چلی اب بات ایک اور ایسے پریوک کی کر لیتے ہیں جس سے آپ کی فوڈ پلیٹ کی نیوٹریشنل ویلیو کا پتہ لگایا جا سکے گا دیکھئے اس وٹ ڈش ایپ سے کیا کمال ہو رہا اب یہ سب دیکھ کر سوال اٹنا لازمی ہے کہ کیا آنے والے وقت میں ہمیں کیول انگریڈینٹس ڈال کر ہی کھانا حاضر ہونے والی سوویدھا ملے گی بیریانی جو یہاں پہ بنی بنائی آئی ہوئے ہم اگر اس کو میرے آپ کو اس پہ آپ لگائیں گے وٹ ڈش تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیریانی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے کہ کون سے چطر میں کون سا بھاگ ہے جس میں بیریانی دکھ رہی ہے اور اگر میں اس کو کلک کروں تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ بیریانی میرے لسٹ میں آ چکی ہے اور اگر میں اس کی لسٹ میں دیکھوں تو انت میں مجھے دکھے گا بیریانی ہے اور اس کی کیلوریز کتنی ہیں 292 کیلوریز ہے یہ مجھے دکھا رہا ہے جی ہاں میکروز جو ہوتے ہیں کئی سارے وہ پروٹین فیٹ اور کاربوہیڈرٹ اس کی بھی یہ ماترہ بتا دیتا ہے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کھانے کی یہ پروبلم کتنی حد تک سولو کر سکتا ہے فیلحال اس پر ریسرچ جاری ہے بیسے آپ بھی ایسی کوئی نئی ریسپی روزانہ بنا سکتے ہیں اور اسے میں اتنا تو کہوں گی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اب ککنگ کے دنیا میں بہت بڑا ریولیوشن آنے والا ہے ویجے دلویر کے ساتھ نہیں تو جھاگونیاں سڑے موسیقی